پشاور میں پولیس لائنس کی مسجد میں خودکچ دھماکہ پولیس اہلکانو سمیت 28 افراد شہید 140 سے زائد زخمی ہو گئے دھماکے میں مسجد کی دو منزلہ امارت گر گئی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور نمازیوں کی پہلی صفح میں موجود تھا جس نے خودکچ زہر کی نماز کے دوران دھماکے سے اڑا لیا اینی شاہدین کے مطابق دھماکہ بہت شدید تھا ہر طرف گرد و غبار تھا لیڈی ریڈنگ اسپطال پشاور میں پندرہ افراد کی حالت تشویشناک اسپطال امتظامیہ کی شہریوں سے خون کے اتیاد کی اپیل ان نیگٹیو والے افراد کو جلد اسپطال پہنچنے کی ہدایت زخمیوں میں ایس پی نور زمان بھی شامل سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا گوانہ خیبر پختونخواہ کا کہنا ہے کہ امدادی کا روائیاں جاری ہیں ملبے سے زخمیوں کو نکالا جا رہا ہے واقعے میں شہید افراد پولیس اہلکار ہیں دردناک واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے سی سی پیو پشاور محمد جاز خان کے مطابق مسجد کا مرکزی ہال زمی بوس ہو گیا متعدد جوان ابھی ملبے تلے دبے ہیں زخمیوں کی حتمی تعداد سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا زہر کی نماز میں عام طور پر تین سو سے چار سو اہلکار موجود ہوتے ہیں